بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد امین آپ کے سامنے ہو ویورز شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں جی آج سے کچھ عرصہ پہلے ابھی تقریباً کو تین چار ماہ پہلے ہم لوگوں نے پانچ مرلا کے پلوٹس کی ڈیل کو کمپلیٹ کیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہمیں ریسپونس دیا پانچ مرلا کے پلوٹس کی بوکنگ کروائی ارلی برڈ میں اپنے پلوٹس کو شفٹ کروایا جی اس وقت میں اس لوکیشن پہ کھڑا ہوں جس کے بارے میں میں نے اپنے کلائنٹس کو بتایا تھا کہ یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ بہت جلد ڈیولپ ہو جائیں گے ابھی نون پوزیشن والے ہیں لیکن جلد ہی ان کا پوزیشن مل جائے گا اس وقت میں کھڑا ہوں زیادہ وینیو پہ یہ سامنے مسجد رخصانہ ہے مسجد رخصانہ پہ بھی کام ہو رہا ہے اس وقت کافی تیزی سے اس کے جو مینار ہے اس کا کام چل رہا ہے اسی طرح سے بیک پہ ٹفلگر سکوئر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹفلگر سکوئر کے اوپر بھی سارے کے سارے پودوں کو آہستہ آہستہ سردی سے بچانے کے لیے ڈھامپا جا رہا ہے تو یہ دیکھئے کہ یہاں پہ یہ والے جو پلوٹ تھے جس میں 400 کی سیریز والے پلوٹ تھے اور باقی سارے کے سارے وہاں پہ کٹنگ بھارا کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے سٹریٹس کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے تو ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو مہن روڈ پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ جہاں پہ جو سٹریٹس وغیرہ ہے ان کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے تو یہ سامنے سٹریٹ فیفٹی ہے جو وہ سامنے مال آف پوٹھوار کے بالکل بیک پہ جو کمرشل والی روڈ آ رہی ہے اس کو کنیکٹ کرے گی اس وقت گریڈر اس جگہ پہ گریڈنگ کر رہا ہے مٹی کی جو سپریڈنگ ہے وہ کر رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ کمپیکٹر بھی لگاوا ہے جو یہاں پہ گلیوں کے لیے جو سب بیس تیار کرنے کا کام ہے اس کو کانٹینیو رکھے ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایریا تھوڑا سا پتھریلے والا تھا تھوڑی سی سکت مٹی والی جگہ تھی تو یہ چھوٹا سا چیلنگ تھا بی ایس ایم کے لیے کہ اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنے پڑی بٹ یہ کہ اب یہ ایسا ایسا پلوٹس پوزیشنیبل میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ ایک حضر چھوٹا سا بیچ میں پارک بھی آنا ہے اور جہاں پہ یہ ڈیلرز انکلیو بنا ہوا ہے یہاں پہ چار مرلا کے کمرشل پلوٹس آنے ہیں ویورز ایسے تمام لوگ جنہوں نے نیو میٹرو سیٹی گجر خان میں بہت ساری بلک میں فائلز خریدی تھی یہ سوچ کے کہ یہاں پہ بڑا اچھا پروفٹ ہو جائے گا بڑا اچھا ریٹرن ہو جائے گا بٹ انفارچنٹلی سرکمسٹانسز ایسے بن گے حالات و معاملات ایسے بن گے ملکی اوورال اکنومک سیچویشن ایسی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے مارکٹ میں پرائسز انکریز نہیں ہو سکیں پلس کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بی ایسے ہم نے کمیٹمنٹ کی اور کمیٹمنٹ کر کے اپنی کمیٹمنٹ کو ٹائملی ڈیلیور نہیں کیا تو اس کی وجہ سے مارکٹ میں جو پرائسز ہیں وہ انکریز نہیں ہو سکیں بٹ چونکہ اب یہ چیزیں آن گراؤنڈ آنا شروع ہو گئی ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے آن گراؤنڈ پزیشن ایبل پلوٹس لے لیے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے دو سال میں اچھا ریٹن لے لیں گے یہاں پہ کھڑے ہوگے آپ کو سامنے مسجد رخصانہ بھی نظر آتی ہے اسی طرح سے وہ سامنے چھ مرلا کا کمرشل پلوٹ بھی نظر آتا ہے جس پہ کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے اس کے پانچ چھت ڈل چکے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس کے بلکل ساتھ سات مرلا کے ویلاز موجود ہیں ان کے بارے میں بھی بی ایس ایم نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے ریپیٹیڈلی کہ ان کی فینشنگ کا جو کام ہے وہ بھی جلدی سٹارٹ کیا جانے لگا ہے اسی طرح سے یہ سامنے سارے کے سارے پانچ مرلا کے ویلاز ہیں اور اس کے سامنے بلکل فرنٹ پہ یہ جو تین چار گھر بن رہے ہیں یہ دس مرلا اور سات مرلا کی پرائیوٹ کنسٹرکشنز ہیں پانچ مرلا کے ویلاز کا بھی کنسٹرکشن کا کام اور رینوویشن کا کام جلدی شروع ہونے والا ہے ویورز اس وقت وہ بندہ فائدے میں ہے جس نے اپنے بی بلک بی سینٹرل سی بلک یا لو کاسٹ بلک کی فائل دے کے ارلی برڈ میں تھوڑے سے پیسے ساتھ دیئے اور پزیشنیبل پلوٹ لے لیا پانچ مرلا کی جب ڈیل چل رہی تھی تو اس وقت ہم نے ریپیٹیڈلی لوگوں کو بتایا ویڈیوز کے ثرور لوگوں کو کنوے کیا کہ بھائی یہ ایک اچھی اپرشنیٹی ہے اس میں جن لوگوں نے اس وقت اپرشنیٹی اویل نہیں کی اب وہ بار بار کالز کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس ایریا میں فور ہنڈرڈ کی سیریز میں نمبر مل جائے یا یہ پانچ مرلا والی جو پانچ سو والی سیریز ہے اس میں پلوٹ نمبر مل جائے لیکن وہ چونکہ اب اویلیبیلیٹی مارکٹ میں نہیں ہے تو اس لیے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا سیم اسی طرح سے جب دس مرلا کی یہ ڈیل کلوز ہو جائے گی اور آن گراؤن پزیشنیبل پلوٹس اویلیبیل نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی فائل کو پلوٹ میں کنورٹ کروا سکے تو پھر لوگ اس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ جی دس مرلا کی کو فائل ہمیں کنورٹ کروا کے دے لیں ایسے تمام لوگ جن کے پاس کوئی کمرشل یا کوئی بھی ریزیڈنشل فائل ایک دو یا تین فائلز جن میں پیڈ اماؤنٹ آپ کی پینتالیس لاکھ روپے تک کی ہو ان کے ساتھ آپ بتیس لاکھ روپے کیش لے کے ارلی بیڈ بلوک میں جم مارٹ اور سیلون جو کہ مین جی ٹی روڈ کے بلکل قریب ہے اس ایریا میں دس مرلا پزیشنیبل پلوٹ لے سکتے ہیں فائل کا ریٹ اوپر جانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے جبکہ جب پلوٹس آن گراؤنڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے انفرسٹرکچر بن جاتا ہے قبضہ مل جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو آہستہ آہستہ انکریز ہوتی جاتی ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ آپ تو سو رہے ہیں لیکن آپ کی پراپرٹی کی ویلیو سوتے جاگتے ہوئے بڑھتی چلی جا رہی ہے دس مرلا کی ڈیل کلوز ہونے والی ہے اس سے پہلے پہلے اگر اویل کرنا چاہیں تو سکرین پہ دیا گیا نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں پھر ملاقات ہو دیئے کہ اسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ